آپ ایاک نابدو یاک نستائین کے مزامین پر ساری برسیں عمریں گزار دیتے ہیں کبھی ہم نے آپ کی زبان سے ان اللہ علیہ وسلم نالنبی اس کے فضائل کبھی نہیں سنے آپ سے ہم نے تو یہ بھی تو قرآن ہے تو یہودی بننے کی ضرورت کیا ہے کہ افتو امینون ابی باغ الكتاب و تکفرون ابی باغ کہ جناب بعض آیتوں پر ایمان لانے باغس کا انکار کرنا ہے جا ایاک نابدو یاک نستائین قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے یہ سارا قرآن ہے تو لہذا اگر دیانت آگینا آپ کو صداقت و تحقیق کے آپ چینپئن ہیں تو ہم تو کبھی بھی آپ کو وَأَنَّ الْمَسَاجَدِ لِلَّهِ فَلَا تَدُو مَا اللَّهِ اَحْدَى وَالِي آیت کے آگے بڑھتے میں نہیں دیکھتے الحمدللہ اہل سننا ان آیات پر بھی تقریریں کرتے ہیں اور ان آیات پر بھی تقریر کرتے ہیں لیکن جیسا موقع ہوتا ہے ویسا خطاب کنداز ہوتا ہے اور میں آپ سے ایک بات آخر میں ارس کر کے پھر اس طرح باتا ہوں میں نے بعض دگاہ پر بینرز دیکھے جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد کے دیکھے میں نے اس کے بیٹے نے کراچی میں گزشتہ سال بھی بینر لگائے طرح ٹک کے سنیے گا میری بات کہ میں اتنا سخت موقع کیوں اختیار کرنا ہوں مجھے بھی اخلاق آتے ہیں مجھے بھی آداب آتے ہیں ہم نے بھی آداب پڑھے ہیں حضور کے اخلاق پڑھے ہیں لیکن یہ جو میں رویہ استعمال کرنا ہوں اور اتنی سختی جو کرنا ہوں اس پر در توجہ رکھیں پوری دنیا سن رہی ہے اس چیز کو اس کے بیٹے نے بھی بارہ ربیل اول کو بادر آباد یہاں پر پرگرام رکھا جیے ذکر مصطفیٰ کانفرنس آپ یوٹیوب پر جائیے یوٹیوب پر سرچ کیجئے ڈاکٹر اسرار احمد اور آج ملاد النبی لکھیں تو ایک کلپ کھلے گا اس کلپ کے اندر اس نے ہندوستان اہدرباد دکن کے اندر تقریل کیا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں بڑے موتدل مزاج ہیں میں نے کہا موتدل مزاج نہیں وہ گھیر رہے ہیں ان سے آپ حضور کی عظمتوں کہنے لگی ہم کھولیں کیسا ان کو میں نے کہا حضور کی عظمتوں کا سوال کرو اگر حضور کی عظمتوں پر چہرہ کھل گیا تو واقعی میں قرآن کا فیض ملا ہے اور اگر چہرہ بگڑ گیا تو یہ ڈراما کا رائے پک کا حرجی ہے یہ جن کے لئے موت ہے حضور کی تعریف کرنا حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا موت ہے سنیوں کے لئے کوئی موت نہیں ہے ہم خدا کا ذکر کریں تو خدا کا ذکر تو ایسا کرتے ہیں کہ سارے صوفیاء اللہ اور لا الہ من اللہ کا سبق سکانے والے وہ سنیوں میں ہی آئے ہیں میں کونکہ ملاک کا پرگرام میں اس حوال سے میں ہتانے چا assum کہنا کہ یہ آپ توحید نہیں بیان کرتے میں نے کہا توحید سب سے زیادہ بیانی اہل سنہ نے کی ہے توحید غوث آدم نے بیان کی ہے توحید داتالی حی feelings نے بیان کی ہے توحید محید دنی بن حالی نے بیان کی ہے توحید امام ربانی مجد البسانی نے بیان کی ہے توحید شاہد الحق موضی سے دین بھی نے بیان کی ہے توحید حضرت مغدلوم سمنانی نے بیان کی ہے تو یہ توحید جن بزرگوں نے بیان کی ہے توحید کے تقاضے بیان کی ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے مسائل پر اور اس میں انہماک میں پہنچ کر عقیدہ توحید کے اصل شہد کو چکنے والے ہمارے اقابر ہیں اور سلسلے بھی پھر سلسلہ قادریہ ہو یا چشتیہ ہو یا نقشبندیہ ہو یا سہروردیہ ہو یا شرفیہ ہو یہ دیوبن سے نیچے رہیں الحمدللہ یا اہل سننہ سے جلیں تو میں پوچھتا ہوں کہ اگر توحید کے اگر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ توحید تو ہے کون سے ہماری محفل ہے جس میں ذکر نہیں ہوتا چاہے ختم قادریہ ہو یا ختم خواجگان ہو وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اور یاد کے ساتھ معمول ہوتا ہے صوفیہ چاہے چشنی ہو تو وہ مرید کے دل کو گربانے کے لئے کہتے ہیں زور سے اللہ ہو کیا کر اور اگر نقشبندی ہو تو کہتے ہیں سانسوں میں اللہ ہو کیا کر تو ہمارے وہاں تو پہلا ہی ذکر جو ہے ذکر الہی ہوتا ہے تو وہ اس سوالے سے کہنے کا مقصد ہے کہ لیکن توحید توحید کا ذکر اور توحید اور اللہ ہو ہو کرنا اور لا الہ الا اللہ پرنا اللہ کی باردہ میں قرآن و سنت پڑھ کر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب مقبول ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت اور عشق کو بھی بیان کیا جائے آپ حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں حضور کے باردہ ان کو کیوں نہیں بیان کرتے ہیں چھوڑ دروازیں نکالتے ہیں سیرت کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن ایک توپک پر کیوں بھرسنے ہیں الحمدللہ ہم نے چھتی سو درد سیرت پر دیا ہے میں تقریباً سات سات سپری مسجد میں درست دے رہا ہوں سیرت پر لیکن ہمارے درستوں کے اندر بیٹھ کر کوئی حضور کا گستاق نہیں بنتا ہم سے سیرت سن کر وہ عاشق بنتا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت کو بھی آپ نے نام بدل دیا ہے سیرت میں بھی آپ نے انوان یہ رکھا بس حضور نے بس رہنے سینے کا طریقہ سکھایا میں نے کہا یہ تو عام آدمی بھی رہنے سیکھنے کا عداد جانتا ہے اگر حضور کی سیرت ہے تو پہلے مقام بتاؤ کہ آمینہ کلال کی شان کیا ہے یہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو تو سیرت میں بھی پہلے حضور کی عظمت بیان کرو تاکہ پتا چلے کہ حضور کی جو سیرت ہے تو وہ حضور کی سیرت ہے اس لیے کہ آپ کی شخصیت بھی بے نظیر بے مثال اور لم یاتی نظیر و کافی نظرین مثلے نہ خود پیدا جانا یعنی حضور کی شان یہ ہے کہ آپ کا نہ کوئی مثل آسکتا ہے نہ کوئی نظیر آسکتا ہے نہ آپ کی مثال ہے نہ آپ کو کوئی مثل ہے تو ایسا بھی نہ ہو نا کہ سیرت کیسی بیان کریں کہ دودھ والے اور نبی میں کوئی فرق نہ رہے مولوی اور نبی میں کوئی فرق نہ رہے تو کہنے گا یہ عمل میں نے کہا عمل کو رکھو لیکن ذات کو علک کرو یہ ضرور ہے کہ غریبوں کا خیال حضور نے کیا اس عمل میں تو مماثلت ہے لیکن ذات مماثلت نہیں لیکن آپ کی تقریر سے بو آتی ہے آپ سیرت بیان کرتے ہیں تو ذات بھی بندوں سے ملاتے ہیں ذات میں تو ابو بکر بھی کردے راہ میں نہیں ہے ذات میں تو جبرائیل بھی کردے راہ نہیں ہے ساری کائنات مل کر ذات میں مصطفیٰ کے قدموں کی خواہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے یہ عقیدہ آپ بیان کریں کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارے نبی ذات میں میرے مصطفیٰ کی مماثلت کوئی نہیں کر سکتا ہاں تعلیم کی نقل کر سکتا ہے تو سیرت میں بھی فرق کرنا ضروری ہے تاکہ تعلیم کا اور ذات کا ایسا نہیں کہ لا کر پیش کر دیا جب ایسے ایک آدمی آیا تھا ہمیں ہدایت کی باتیں کر رہا تھا وہ جو شخصیت آئے تھے وہ وہ تھے جو خدا سے باتیں کرتے تھے اور خدا ان سے باتیں کرتا تھا وہ خدا کی سب سے زیادہ تعلیف کرتے تھے اور خدا ان کی سب سے زیادہ تعلیف کرتا تھا جس نبی پر سلام کرتے ہو تمہیں دل میں درد ہوتا ہے کیونکہ خدا ناراض نہ ہو جائے تو خدا نے نامی ان کا محمد رکھا کہ سب سے زیادہ میں نہیں تعلیف کر دیا تو جس کا نام خدا نے محمد رکھ کر سب سے زیادہ حمد کا اعلام فرما دیا ہے تو اس کا ذکر خدا کو ناراض کرے گا کی خوش کرے گا تو میرے دوستوں دراصل یہ بنیادی کونسپٹ ہے اس کو یہ نفسیاتی قسم کی جنگ ہے جبرائیل وارے وارے جاتے ہیں حضرت آدم پر ابلیس تصیمش نہیں ہوتا سجدہ کرتا ہے لیکن حضرت آدم کا عدب نہیں کرتا تو وہ فکر آج تکا رہی ہے ایک وہ ہے جو اللہ کی ایک وہ ہے جو اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے نبی کی محبت کو ذریعہ سمجھتا ہے اور ایک وہ ہے جو صرف اپنے سجدے کو ذریعہ سمجھتا ہے جو صرف اپنے سجدے کو ذریعہ سمجھے وہ عریض ہے اور جو نبی کی عدب کو ذریعہ سمجھے وہ حضرت آدم ہے وہ حضرت جبرائیل ہے کہ حضرت جبرائیل نے رب سے ملنے کے لیے حضرت آدم کے وجود کو اور آپ کی ذات کے عدب کو ذریعہ بنایا اور جبرائیل اور جو ابلیس ہے اس میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور اللہ سے ملنے کے لیے محض اپنی عبادت کو ذریعہ بنایا اور رب کریم نے فرما کہ محض عبادتیں میری بارگاہ میں مقبول ہیں نہیں جب تک میرے محبوبوں کی محبت کا رنس پرنا چڑھ جائے تو آپ کہتے ہیں ملاد ہے یا نہیں میں نے کہا پہلے یہ بنیاد سمجھیں سارا چکر سمجھ میں آ جائے گا آپ کو آل یہاں سے لگی ہوئی ہے بہت یہاں سے تو میں نے آپ کی خبرت مرس کیا میرے دوستو مختصرن کہ حضرت آدم کے بھی حدیث موجود ابن ماجہ میں جمعہ کی دن پیدا ہوا جمعہ کی دن انتقال ہوا لیکن جمعہ کا دنید کا دن ہے تو یہ تو کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے یہ تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور یہ کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا کوئی حدیث ہے تو آپ پیش کریں قرآن ہے تو آپ پیش کریں روایت ہے تو آپ پیش کریں حضور نے اگر ایک بھی خطبہ دیا ہو کہ میرے مثال کے بعد میرے والدین کا ذکر نہ کرنا میرے ملاد کا ذکر نہ کرنا میری پیدائش کا ذکر نہ کرنا بلکہ حضور نے ہمیشگی پیر کے دن روزہ رکھ کر فرمایا کہ آج میں روزہ رکھ اس لئے رہا ہوں کہ میرا ملاد ہے میں پوچھتا ہوں آپ پہلے حدیث سے آپ نے کتنے دن پیر کے روزہ رکھے کہا جی ہمیشہ رکھا میں نے کہا یہ بتا کر کبھی رکھا کہ یہ حضور کا ملاد ہے کہ لیکن نہیں میں نے کہا حدیث میں تو یہ آیا تھا کہ پوچھا کہ حضور آپ روزہ کیوں رکھتے فرما فیمولد تو آج میری پیدائش کا دن ہے میں نے کہا کبھی آپ نے جرت ہوئی کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا اور لوگوں کو یہ بتایا ہو کہ حضور کی پیدائش کا دن ہے یہ حضور کے ملاد کے دن ہے نہیں بتایا آپ نے تو قصور آپ کا ہے سورج کا نہیں جو چار دنگ عالم کو روشن کر رہا ہے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدائے کو اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے تو لہٰذا آپ اپنے نظریہ درست کریں کہ آپ نے اللہ کو سمجھنے کے لئے جو قوانین بنائے وہ درست نہیں ہے آپ اللہ کے قریب ہونے کے لئے قوانین وہ بنائے جو رب نے خود محیع کیے ہیں جو رب نے خود محیع کیے ہیں غلطی یہاں لگتی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لئے اپنے قائدہ بناتے ہیں نہیں بس اللہ ہی کو مانو کسی کو نہ مانو تو اللہ کو اگر صرف اللہ ہی کو ماننا ممکن ہوتا تو پھر تو اللہ کے لئے کوئی جگہ بھی ہوتی جہاں وہ بیٹھا ہوتا تاکہ ہم اس کے قریب تو جاتے کہ وہ ہے کہاں پر اگر ڈیریک اللہ کو ماننا متصبر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر خدا کو کوئی جسم بھی ہوتا جگہ سے بھی پاک ہے جسم سے بھی پاک ہے جسمانی سے پاک ہے خلقی ہر صفت سے پاک ہے تو پھر اللہ کو مانے کیسے فرما محمد کو مانو نا ان کو چومو صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولا تُس سے پیار کیسا کرے کہ میرے حبیر سے پیار کرو نا مولا تیرے ہاتھ کیسے چومے کہ ان کا ہاتھ چومو نا مولا تیرے گرد کیسے گھومے فرما ان کے حضور تازی میں قیام کرو نا فرما یہ مظہریں میرے میری رحمت میری قرامت میری جنانت ان میں آتی ہے اور ان کے ذریعہ آشرا ہوتی ہے یہ آئینہ ہے میرے ذات کا جنہوں نے ان کا عدم کیا اصلا ان کا نہیں میرا عدم کیا ہے تم میری محبت کو پا نہیں سکتے تھے اس لیے انہیں پیدا کیا ہے کہ ان کے تو قریب ہو سکتے ہونا جو ان کے قریب ہو گیا وہ میرے قریب ہو گیا میں نے اپنی محبت کو جسم تو دینا نہیں تھا کیونکہ میں جسم و جسمانی سے پاک ہوں لیکن محمد کے اندر اپنی محبت کو رکھ دیا اور ان کو تمہاری تنہ پنا کر بھیجا اس لیے کہ تم ان کے قریب آؤ اور ان کے قریب آ کر پھر میرے قریب آ جاؤ سمجھا تو اگر ڈیرے خدا سے ملنا ہوتا تو پھر خدا کہیں بیٹھا ہوا ہوتا مسئلہ ہی ختم ہوتا اس لیے دیکھیں حضور علیہ السلام میں دو ٹوپ مسئلے میں حل کر دیا حضور نے فرمایا اللہ ہمیں کبھی غور مت کرنا اللہ کونے کیسا ہے کہاں فرما گمراہ ہو جاؤ گے مولی بھی کہتا ہے غور کریں غور کریں حضور کہتے ہیں حرام ہے حرام ہے حضور کہتے ہیں حرام ہے اللہ میں غور ہوئی نہیں سکتا کہ ایک جگہ نہیں درجم و سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے لا تتفکرو فِ اللہ اللہ میں فکر نہ کرنا ورنہ شیطان اٹھا کے پٹھک دے گا تجھے تو کیا کریں کیسے رب کو پائیں فرما فکرو بیالا اللہ اللہ کی جو نعمتیں اس میں غور کرنا اللہ میں غور کرنے سے خدا نہیں ملے گا اللہ کی نعمتوں میں غور کرنے سے ملے گا تو اللہ کی نعمتِ عزمہ ہے کون محمد الرسول اللہ یہ بنیاد تو آپ اپنی درست کریں پھر آپ کو ملاب بھی سمجھ میں آ جائے گا انگوٹہ چمنا بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو مسئلہ بغیر بھی سمجھ میں آئے گا کھڑے کر سلاة و سلام بھی سمجھ میں آئے گا آپ نتیجے پر منازلہ کرتے ہیں آپ بنیاد پر تو سمجھیں کہ آخر کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ بندہ کھڑے ہو کر حضور کی سلام پیش کر رہا ہے آخر کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ ان کے نام کو چھوم رہا ہے آخر کیا وجہ پیش آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جیسے میرے آقا ایسا کوئی نہیں اس نتیجے پر غور نہ کرو بنیاد دیکھو جس کی بنا پر یہ نظائر سامنے آ رہے ہیں تو وہ محبوبیت کا درجہ ہے وہ قرب کا درجہ ہے تو میرے دوستوں ملاد کا بھی جو فلسفہ ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ارز کیا کہ وہ تین موضوعوں کا مجموعہ ہے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت پا کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو پیدا کیا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات جن سے یہ مبارک نور جو سب سے پہلا پیدا ہوا یہ جن کی مبارک پشتوں میں آیا اور پھر مبارک رحموں میں آیا ان کا بیاد اور پھر جب یہ عالمِ وجود اور عالمِ رنگ و بو کے اندر جسم میں ڈھل کر ظاہر ہوا اس وقت جو خدا نے کعبے کی محرابوں کو اس کے لئے جھکایا اور کعبہ خود سجدے کے لئے جھکا سارا عالم اٹھ کر سید آمینہ کے حجرے تکایا ان روایات کا ذکر کرنا کہنے کہ یہ تو ہے آپ کر رہے ہیں کیا حضور نے کیا میں نے کہا حضور نے نبی کیا ہوتا تو ہے ذکر خیر جائز ہوتا لیکن خدا کی قسم یہ ساری باتیں حضور نے خود بیان کی ہے یہ ساری حضور کی حضیثیں حضور نے خود اپنی اولیت کا ذکر کیا ہمیں کیسے بتا چلا حضور پہ نے صحابہ نے خود پوچھا حضرت ابو حریرہ پوچھتے ہیں حضور مطا وجبت لکن نبوتو یا رسول اللہ حضور آپ نبی کب ہوئے حضور نے فرما جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے میں نبی ہو گیا تو یہ آلہ حضرت بتانے ہیں یا رسول اللہ خود بتانے ہیں میں نے کہے حدیثیں کہا لے جاؤ گے بخاری مسلم کی شرط پر حدیثیں موجود ہیں کہ میں اس وقت نبی ہو گیا تھا جب میرے باپ آدم کا خمیل گھنڈا جا رہا تھا تو کہنے کے جی سب سے پہلے تو آدم ہے تو میں نے کہا حضرت آدم تو پیدا نہیں ہو حضور کے دن میں موجود ہوں میں نے کہا تمہیں آیت میں ساق نہیں پڑی کہ جب ساری کہنے وہ تو اللہ کی علم میں تھے میں نے کہا اللہ کی علم میں تھے تو اللہ کی علم میں تو حضرت آدم بھی تھے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ آدم بنے نہیں میں تھا اگر صرف اللہ کی علم میں تھے تو وہ آدم بھی تھے اگر صرف اللہ کے علم میں تھے وہ تو آدم بھی تھے تو حضرت آدم کو ہٹا کر کیوں ذکر کیا فرما آدم آدم صرف علم میں تھے اور میں بالفعل خالی میں موجود تھا میں علم سے وجود میں آ چکا تھا علم سے وجود میں آ چکا تھا آیتِ مساق اٹھا کر دیکھیں جو قرآن میں موجود ہے کس نے پانے کے اندر جب رب کریم نے روحوں سے اہد لیا تو علم سے نہیں لیا باقاعدہ روح محمد موجود تھی جن کے بارے ان فرما کہ انہیں یہ منصب دے کر میں بھیجوں گا اگر یہ تمہارے دار میں آگئے صالت کا تقاعدہ یہ ہے کہ تمہیں ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اتبا کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اتبا کرو تو میرے دوستو ایک نہیں ہے درجن و مراحل موجود ہے اور اولو ما خلق اللہ نوری کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اس روایت کا تو کسی میں بھی انکار نہیں کیا اس کی سنت پر بحاث ہوئی لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ تلقی بالعلماء قبول یعنی ہمیشہ اس روایت کو ان علماء نے لیا ہے کہ جو صداقت اور امانت کے پیکر ہے یہاں تک کہ حسین امن مدنی جو دیبندیوں کے سب سے بڑے شیخ کہہ جاتے ہیں انہیں حسام الحرمین کا جواب دینے کی کوشش کی تو شاہب الساکر میں لکھا کہ وہ اور لوگ ہیں جو اول ما خلق اللہ نوری کو نہیں مانتے ہم تو مانتے ہیں تو میں نے کہا بیان کرا پھر گنگوی صاحب نے فطمہ میں لکھا کہ اول ما خلق اللہ نوری حدیث ہے اور دریوں اور کتابوں کے در مفسرین نے نکل کیا تو ایک کہیں پر حضور یہ فرمارے ہیں میرے نور کو پیدا کیا کہیں پر فرمارے ہیں کہ آدم کی پیدائج سے پہلے میں موجود تھا کبھی فرمارے ہیں کہ حضرت آدم کا مٹی میں پانی ڈال کر گویا کہ اس خمیل کو گودا جا رہا تھا اس سے پہلے خدا نے مجھے پیدا کر دیا کئی فرمارے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان کے مراحل حضرت آدم تیہ کر رہے تھے اور اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تو یہ حدیثیں کیا کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہی کوئی فضیلت نہیں بیان کر رہی کلو بیدت دلالہ ساری فضیلتیں وہی روایت بیان کرتی ہے اس حدیث سے کوئی اشارہ نہیں بیان ہو رہا اس سے کوئی فضیلت ظاہر نہیں ہو رہی یہ حضور اہمیں فرما رہے ہیں یا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہنے کہ مقصد ہے تو میں نے کہا آپ سمجھا دیں کہنے کہ یہ فضیلت ہے اس میں تو میں نے کہا یہی کو ہم کہہ رہے ہیں اسی کو بیان کرنا ملاد ہے اسی کو بیان کرنا ملاد یہ حدیث کہا جائیں گی یہ روایت کہا جائیں گی میں روایت آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں اور اکثر پھر میں سمجھانے کے لئے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑے شو شرابے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں ملاد نہیں ملا حدیث میں دیکھا ملاد نہیں ملا تاریخ میں دیکھا ملاد نہیں ملا صحابہ کے تسلسل میں دیکھا ملاد نہیں ملا ان سے کھڑے ہو کر پوچھیں آپ آپ کو پتا ملاد کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر کیا ڈونڈ رہے تھے آپ پہلے سوال ہمارا ہی آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے ملاد نہیں ملا یہ تو ہے تو میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ ملا اور نہیں ملا تو یہ نام کچھ لیتے ہیں بات کچھ کرتے ہیں یعنی ہمیں تو کئی ملا ہی نہیں ثبوت ملاک کا نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا تو میں نے کہا ملنے سے پہلے تو پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا آپ کو پتا ہے ملاک کس کو کہتے ہیں کہ لگے نہیں میں نے کہی جو سو سال لگا کر آپ نے لیبرلی چھان لی اتنی زحمت گوارہ کی داڑھی آپ کی سفیل ہو گئی کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لیتے کہ ملاک کہتا ہے کس کو پھر تحریف کرتے نا کتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ جی ہمیں قرآن میں ملاد نہیں ملتا ہے حدیث میں ملاد نہیں ملا صحابہ کے تسلسل میں ملاد نہیں ملا تو میں نے کہا بیٹھ کر پہلے یہ تھے کرے نا ملاک کہتے ہیں کس کو ہیں کس کو کہتے ہیں ملاک ملاک کے لفظ کہاں بولا جاتا ہے ملاک کا معنی کیا ہے آپ اگر مطلب نہیں جانتے تو ملاک 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 ملا تو ملاد کہتے ہیں سر آپ نے اتنا بڑا کر دیا پیٹ اتنا بڑا کر دیا مدرس سے دس منزل کے بلے آپ کو اردو نہیں آتی عقل نہیں ذرا سی بھی سمجھتے نہیں آپ کہ جناب یہ ملاد یعنی سارے زمین آسمان کی قلابیں آپ نے ملا دیئے اسرار احمد کا یوٹیوب پر کلپ میں بیان کرنا تھا آپ کو کہ عیدرباد دکن کے اندر اس نے تخیر کرتے ہوئے جملے کہا آپ میرے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں یہاں پر اور ڈاکٹر اسرار کا کوئی چیمپئن اہدر مل لے تو میں کہوں گا کہ وہ ہم پر بڑا احسان کرے گا کہ ہم نے بھی اس سینے پر کر جا رکھا ہے میں کہتا ہوں ملے اور تنظیم اسلامی کو میں مناظرے کا چلنج کرتا ہوں آپ سنیے وہ لفظ اب توجہ رکھیے اس بات پر کہ جو لفظ اسرار احمد نے کیا ہے پوری عربوں مسلمانوں کی جلزاری کی ہے اور وہ لفظ کیا تھا میرے دوستو کوئی کہیں گے آپ اتنے زور سے کہہ رہے ہیں لفظ سنیے آپ وہ اپنی تقریل میں کہہ رہا ہے جو نیٹ پر لنی بھی ہے نیٹ پر ڈالا اس لئے جاتا ہے کہ سب سنیں اگر وہ کر کر بھلا دی گئی ہوتی تو میں کہتا خرس کم جہاں پاک چلو مر گئے ہیں لیکن اس کو لایا اس لئے گیا کہ ان کا نظریہ بتایا گیا ہے تو الحمدللہ جو حضور کا ملا جو سراسر حضور کی عظمت کا ذکر ہے حضور کی اولیت حضور کی نرانیت حضور کی شرافت حضور کی کرامت حضور کے موجزات اور حضور کے والدین کی پاکستگی کا ذکر ہے جو اس کے خلاف بولے گا تو الحمدللہ اس کی صداقت میں ہم دفاق میں بولیں گے لفظ ہے دکٹر اسرار احمد کے کہ جو ملاد کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو یہ لفظ ہے جہاد کرو ان کے خلاف یہ لفظ ہے میں پڑھتا ہوں کہتا ہے وہ کہ جو ملاد کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرو دل میں ان کے لئے بغض رکھو آپ سارے مسلمان بیٹھے ہیں الحمدللہ